اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض والانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض والانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین میرے ساتھ شریک گفتگو ہے واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے سینئر صاحبی جناب شاہین صاحبائی صاحب اسلام علیکم سر سر آپ کو بھی سلام اور سارے آپ کے دیکھنے والے سننے والوں کو سلام سر آپ کے پاس بڑی بریکنگ نیوز ہے واشنگٹن ڈی سی سے ابھی کوئی تازہ ترین خبر آئی ہے پہلے تو وہ ہمارے بیورس کے ساتھ وہ شیئر کریں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں سر بریکنگ نیوز میری تو نہیں ہے یہ تو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے اپنا افیشل ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جی چار کمپنیز چار کمپنیز جو کہ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دیرہی تھی کسی طریقے سے بھی اس کو رینج بڑھانے کے لیے یا پاور بڑھانے کے لیے اس میں تین کمپنیز جو ہے وہ چائنا کیے اور ایک بیلروس کی ہے ٹھیک سی ان کو انہوں نے بین کر دیا ہے ان کے سارے ایکاؤنٹ فریز کر دیا ہے ان کے ساری چیزیں ہر چیز بین کر دیا ہے اب یہ پاکستان پر سینکشن لگی ہے یہ چائنیز دنیا بھر میں وہ تو بیٹھتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں ملے گا سر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو بیلیسٹک میزائل پروگرام ہے اور لانگ رینج پروگرام ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ان دونوں میزائل پروگرام پہ نظر رکھی ہوئی ہے امریکہ نے اور امریکن اداروں نے کتنا مانیوٹلی وہ ابزرب کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں بیلروس سے کون کون سی کمپنی پرزا جات فرام کر رہی ہے اور ہمیں چائنہ سے کون کون فرام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کچھ چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے سر یہ تو ہمیشہ صحیح ہے اور وہ ہر ایک چیز کو مانیٹر کرتے ہیں سیٹلائٹ سے مانیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کے ان کے ایمبیسٹی بیٹھی ہے اس میں سارے گیجٹس لگے ہوئے وہ ایک ہر ایک کی ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کے میریٹری والوں کی ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کے پولیٹیکل پرائیم منسٹر پریزیڈنگ سب کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں ان کو ریاکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکڑ رہا ہے تو وہاں وہ ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ یہ ایشیو جو ہے اس میں انہوں نے جو اب سینکسنز لگائی ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جی وہ پاکستان کو دیڈونٹ سنگ کے یہ امپورٹنٹ ہے یہ ان کی ملیٹری لیڈرشپ اور یہ جو کر رہے ہیں امپورٹنٹ ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پریشر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے میں نے ایک سٹوری ابھی گھنٹے پر بریک کی تھی کہ جی سعودی عرب والے دیمانڈ کر رہے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ جی ہمیں گوادر میں حصہ دیا جائے گوادر میں ہمیں بیس پتانی کی زیادہ جی جائے اور جو بیس ایسی ہو مطلب ہے کہ آرڈنری بیس نہیں ہو جی وہ بیس ایسی ہو کہ جس میں نو ویزا کوئی بھی آئے جائے پاکستان کو کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں ہوگا کوئی ٹیکنیشن کوئی ملیٹری ہے اگر کوئی جہاد اترے کوئی سب چیز وہ اپنا ائر ائر سٹریپ بھی وہاں بنا لے گئے سر وہ تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے اس پہ میں الگ چاہوں گا کہ اس کے بعد ہمیں ایک اور بھی لاکھ رہے ہیں اس پہ اس پہ میں ابھی فوکس کرنا چاہتا ہوں سر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے وہاں ایک بہرہ ہند میں وہاں سے ایک شپ پکڑا تھا جو چائنہ سے سامان آ رہا تھا پاکستان تو انہوں نے پکڑ کے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ وہ سامان ضبط کیا تھا بلکہ انہوں نے اسے پرزا پرزا کر کے توڑ پھوڑ کے تو ہمیں بھی بھیج دیا کچھ توفے کے طور پر کہ یہ دیکھو ہم نے آپ کا سامان پکڑا ہے اور چائنہ کو بھی انفرمیشن بھیجی کہ جناب آپ نے جو پاکستان کو بھیجا تھا یہ اس علاقے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ وہی انڈینز کی شکایت تو نہیں ہے یا امریکہ نے اس پہ ایکشن دکھایا بلکل ہوگا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ بلکل ہوگا اور یہ بلکل ایک ایسا ہی پروجیکٹ ایجیٹ پہ بھی ہوا ہے مصر میں یو اے ای نے ان کے بلکل ٹاپ کے جو آئیڈیا ہے وہاں پہ سرٹی فائی بلین ڈالرز کا ایک آئیڈیا خرید دیا ہے جو کہ وہ آلموس یو اے ای کا آئیڈیا ہے وہ اس میں ایجیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے وہاں جو مرضی چاہے کریں یہی کام ہم نے پاکستان میں کیا تھا جنرل مشرب کے زبانے میں جب ہم نے ان کو بیسے دی تھی چمسی بیس دی تھی اس میں جتنے ان کی جہاز آتے تھے اور جاتے تھے جا کے باوم کرتے تھے لینڈ کرتے تھے کون آتا تھا کون جاتا تھا ہم کوئی پوچھ ہی سکتے تھے وہ انہوں نے ہم نے ان کو دے دیا تو یہ اس قدم کی مثالیں موجود ہیں اور اب یہ ایک اور گوادر میں اگر یہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب کے نام پہ ہو رہا ہے ظاہر ہے پیچھے تو امریکہ ہے اور پیچھے اسرائیل ہے اور وہ وہی لوگ ہیں مگر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سعودی عرب کو اور ان کو دے دیا تو چین کدھر جائے گا چین تو گوادر میں اورڑی ساٹھ ستر اچی بلین ڈالر انویسٹ کر چکا ہے جی انہوں نے کہا ہے یہ ہم ہمارا تو ایک بندہ جو ہے وہ بغیر ویزا کے نہیں آ سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ان کو دے دیں جہاں کوئی آئے جائے بغیر ویزا کے بغیر ہماری نالج کے یہ بہت ہی ایک کمپلکیڈڈ سیچویشن ہے ایمپوسیبل سیچویشن ہے یہ آپ کے اگر بہت ہی کمپرومائز اگر آپ کی ملیٹرنگ لیڈرشپ ہوگی اسے کہتا ہے نا کہ جی سرنڈر کرنے والی لیڈرشپ ہوگی جیسے جیسے کہ یہ ہے وہ تو یہ کر سکتے لیکن کوئی اگر پاکستان کے مفاد کو دیکھے گا پاکستان کے یہ سوچے گا پاکستان کو کرے گا وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا تو یہ اب دیکھ رہا ہے اور اور میں نے سنا یہ ہے کہ جی ایک دو تین میں میں آہ آہ سعودی عرب کے آہ پرمک پرنس 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 پر لائیں گے اور وہ آ کے پھر اس پر سائن کریں گے اور اس پر سب خلا گلا ہوگا جی پاکستان نے آہ سعودی عرب نے پاکستان میں ایک پاکستان کا ایک حصہ خرید لیا ہے جیسے دیکھیں اب سکویشن یہ دیکھیں جی ایک پیریٹ تھا ایک زمانہ تھا جب پاکستان نے اومان سے گوادر خرید ہے تھا بالکل پیسے دے کے پیسے دے کے جی اور آج کے لیے ہو رہا ہے کہ جی پیسے دے کے پاکستان اپنا گوادر کا حصہ جو ہے وہ عربوں کو بیٹھ رہا ہے جی اللہ مالک کے سر کیا ہوگا اس کا جی اچھا سر یہ ہماری جو اس میں ذمہ داران جو ہے نا یہ مان دھرتی بیچنے کا جو منصوبہ ہے اس میں کچھ قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے اور کچھ ہمارے میڈیا پرسنس کا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کی ذہنی حالت یہ کر دیا ہے کہ جس طرح کوئی وہ پنجاب میں قوم ہوتی ہے چنگڑ بالکل لویسٹ لیول پہ ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ جو چنگڑ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا باپ یہ جو گھر پیسے لارہا ہے یہ چرس بیچ کے لارہا ہے چوری کر کے لارہا ہے ڈکیتی کر کے لارہا ہے اور ہماری ماں جو پیسے گھر لارہی ہے یہ ہمارے خاندان کی عزت نیلام کر کے لارہی ہے انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں اب ہمارے پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں میڈیا اور یہ سارے معاملات ان کو نظر یہ آتا ہے کہ صرف یہ خبریں چال رہی ہوتے ہیں اتنے عرب ڈالر سعودیہ سے آ رہے ہیں اتنے عرب ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں اگینسٹ ان عرب ڈالر کے اگینسٹ ہم کیا بیچ کیا رہے ہیں اسی طرح کہ جس طرح ابھی آپ نے یہ انکشاف کیا ہے یہ گوادر کا لینڈ بیچنے کا منصوبہ اس سے زیادہ اور خوفناک منصوبہ کیا ہو سکتا ہے اور آپ ان کو سیاست دانوں کو اور ہمارے میڈیا کو اس میں کتنا قصوروار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی منٹری ٹیوننگ یہ کر دیا کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے کیسے میڈیا ویڈیا کو تو چھوڑ دیں ان کی تیوننگ کی ضرورت نہیں یہ سارے لیٹ گئے مر گئے بے ہوش پڑھے راجعون پڑھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے یہ پوائنٹ اس میں ایک اور امپورٹن پارٹی ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جی آپ گوادر میں یہ نہ لیں آپ نے ریفائنری لگانی ہے جو گوادر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریفائنری گوادر میں لگانی ہے آپ گوادر میں نہ لگائیں آپ ہب میں لگا لیں کراچی کے پاس چالیس چالیس میل دور وہاں لگا لیں وہ اس پہ تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمندر کا پورٹ چاہیے جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہو کراچی کا پورٹ اور پورٹ کاسنگ کا پورٹ تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اب جھگڑا یہ ہے کہ جی اگر ہماری فوجی جو لیڈرشپ ہے اور سرنڈر کر گئی ہے اور ان کو اپنی جان بچانی ہے اور اپنی مال بچانا اور اپنا جو بھاگنا کا اور اپنی آسٹریلیا اور امریکہ اور جہاں بھی اس کی انٹریسٹ ہے تو وہ تو یہ دے دیں گے سارے وہ پھر بھاگ جائیں گے جی لیکن باقی جو فوجی ہے مجھے یہ خبر ہے اندر کی خبر ہے کہ جی پاکستان آرمی میں اس پروجیکٹ پہ پڑی سٹیریس دیویجن ہے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے جس اس گوئنگ ٹو کمپرمائز پاکستان سوبرینٹی اور اگر یہ ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لے کہ یہ ہو گیا اگر نہیں ہوا تو پھر آپ سمجھ لے کہ یہ کون جیت رہا ہے اچھا سارے اس موقع پہ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک تسلسل ہے کہ وہاں جب کوئی بندہ ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتا ہے پھر حتہ الامقان کوشش کی جاتی ہے کہ اسے آرمی چیف نہ بنایا جائے حتہ کہ حمید جنرل حمید گل جیسے بڑے نام جو ہے وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو اس کے بعد وہی قسم کے آرمی چیف بننے کے لیے انڈیریکلی نائل ہو گئے ہم نے پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا تھا جنرل اشواق پرویز کیانی کو جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہیں آرمی چیف بنایا تھا تو انہوں نے آنے کے بعد ایک نیا راستہ کھولا تھا یہ ایکسٹینشن والا اور یہ باہر میں جزیرے خریدنا اور مال بنانا اور اس چکر میں انہوں نے پوری آرمی کو لگا دیا تھا تو کیونکہ یہ جو ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی ایک دفعہ بندہ بن جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد اس کی جو ٹیوننگ ہوتی ہے جس طرح کو اس کو محول ملتا ہے اس کے بعد وہ باہر آنے کے بعد گسٹاپو ٹائپ ایکٹیوٹیز میں اور معفوق الفطرت قسم کے پلان لے کے آتا ہے جس طرح بھی یہ گوادر بیچنے والا آپ نے پلان بتا رہے ہیں تو یہ کیا یہ برداشت ہوگا ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ میں جو بچے کچھ سینئر جنرل رہ گئے ہیں ان کے لیے مجھے تو سب نہیں کوئی نہیں لگتا کہ کوئی بچے کچھ رہ گئے ہیں یا آپ کہتے ہیں تو اگر رہ گئے ہوں گے لیکن خیر یہ سب کو پتا ہے کہ جی کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو کیا کیا ملے گا کتنے بلین ڈالر ان کو ملیں گے کتنے بلین ڈالر ان کے جونئرز کو ملیں گے سینئرز کو ملیں گے کیا ملے گے یہ سب ان کو اگریڈ ہے اور ان کو پتا ہے اور یہ اس پاس پہ یہ اگریڈ کر کے یہ چل رہے ہیں آگے لیکن ایک اور فیکٹر ہے جو کہ ہے پاکستان کی عوام پاکستان کے جو پیٹریوٹک لوگ ہیں جو پاکستان کے پولیٹیسنز ہیں پیٹریوٹک ان کے ساتھ جو مل جائیں گے وہ اپنا دو چار بلین کما کے وہ الگ ہو جائیں گے وہ زرداری اور نوازشری جیسے وہ لوگ جائیں جہاں کے لندن میں دو چار فلیٹ آور بنائیں گے اس سے کوئی پاکستان کو فرق نہیں پٹتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی یہ پاکستان کو اگر بیج دیں گے اس قیمت پہ تو فوج کے اندر کیا ہوگا اور فوج کے اس کے بعد فوج کس قابل رہے گی کہ وہ ان کو روک سکے یا ان کو چیک کر سکے یا ان کو پاکستان کو دیفنڈ کر سکے یا آہ پتہ نہیں آہ کس لیول تک جا کے اور کہاں تک ہی جا کے کمرمائز کریں گے لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ریز کرنا چاہیے اور ابھی یہ شروع ہوا ہے ابھی تو یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کو جا کے سب کے سامنے رکھنا چاہیے یہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے جا کے لے جانا چاہیے ہر فورم پہ لے جانا چاہیے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں پہلے تو بتایا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ بلکل ہونے چاہیے سر یقینا پاکستان بھر کے محبے وطن جو لوگ ہیں وہ تو یقینا آپ کی اس ایفرڈ کو اپریشیٹ کریں گے اور پولٹیکل لیڈرشپ میں اگر دیکھا جائے عمران خان بے شک بہائنڈ دی بار ہیں لیکن ان کی آواز ابھی بھی مؤثر ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں عمران خان اختر مہنگل محمود اچگزی حافظ نئیم رحمان جماعت اسلامی والے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی کسی حد تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس معاملے پر خاموش رہ گے یا ایسے اٹھائیں گے معاملہ انہوں نے اگر اپنا اپنا کوئی حلوے کا حصہ چاہیے اور ان کو مل گیا تو وہ تو چھپ رہیں گے بگر لگتا نہیں ہے کہ سب کو جی آپ اپنا حلوے باٹھ دیں اور اور وہ باٹھ دیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو بات کریں گے اور عمران خان کی اور ان کی پارٹی جو بلکل بات کرے گی باقی لوگ بات کریں گے اور یہ ایشو میڈیا بھی بات کرے گا میڈیا کو آپ جتنا ہے جتنا دبا لیں آپ یہ آواز بند نہیں کر سکتے آپ لوگوں تک یہ آواز پہنچنے کو نہیں روک سکتے آپ چاہے ٹویٹر بند کر دیں چاہے یوٹیوب بند کر دیں چاہے جو بھی کرتے لوگوں تک یہ پہنچے گی اور لوگ پوچھیں گے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب پھر آپ کو دہرے پڑے گا اور اگر آپ نہیں دیں گے تو الیکشنز جو آ رہے ہیں بائی الیکشنز جو آ رہے ہیں لوگ جا کے اپنا پھر رییکشن دے گی اس میں اپنے لوگ بوٹ دیں گے تو یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹوٹر بھی بلکت سر ابھی میں چاہوں گا کہ اس ویلا کو ہم یہاں ہی شتم کریں کیونکہ دوسری ابھی ہم نے بات کرنی ہے ایران کا اس پہ اثر دعمل کیا ہوگا انڈیا کا کیا ہوگا چائنا کا کیا ہوگا اور پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا اس من نظریم دیروизم رہایا، نظریم وقت مہاند علی ڈانید